کینٹھانے کی پولیس نے مکان دلانے کے نام پر کروڑوں روپے کی دھوکہ دڑی کرنے والے پندرہ ہزار کی انامی ابھیوکت کو رانی ڈیہا تیراہے سے گرفتار کیا ہے جس کے سمبند میں ایس پی سٹی کرشکمار ویسنوئی نے بتایا کہ مقبر کی سوشنا پر ایک ابھیوکت کو گرفتار کیا گیا ہے جس کے پہچان گوکل سہنی پتر رام ویلاس نیواسی سینک کنج کالونی سیکٹر سی بچپن سکول کے پاس مہادیو جھارکنڈی ٹکڑا نمبر تین تھانا شاہ پور جنپد گورکپور کے روپ میں ہوئی ہے ایس پی سٹی نے بتایا کہ سات جلائے کو اطول کمار ترپاٹھی پتر ہوسیلا پرشاہ ترپاٹھی دوسرا ماروتی نندن پتر اطول کمار ترپاٹھی تیسرا رام پرویس سنگھ پتر سورگی راجیندر سنگھ نیواسی گھر مہادیو جھارکنڈی ٹکڑا نمبر تین جید پور درگہیہ نندہ نگر دھانا شاہ پور گورکپور چوتھا چندر موہن ترپاٹھی پتر سورگی سودھابندو ترپاٹھی نیواسی مہادیو جھارکنڈی ٹکڑا نمبر تین مانک نگر درگہیہ پاچوا مراری سہنی پتر سورگی پونئی سہنی چھٹوا گوکل سہنی پتر رام ویلاس سہنی نیواسی گھر سینک کنج کالونی بچپن اسکول کے پاس مہادیو جھارکنڈی ٹکڑا نمبر تین دھانا شاہ پور گورکپور کے دوارہ مل کر وادی مقدمہ کو مکان دلانے کے نام پر لگ بگ ایک کرون پچاس لاکھ روپے کی دھوکہ دھڑی کرنے کے سمند میں تحریر کے آدھار پر دھانا اسکول کے پر مقدمہ پنجکرت کیا گیا اس معاملے میں ابھیوکت مراری عرف مراری سہنی کو گرفتار کر جیل بھیجا جا چکا ہے تتہا وانکشت ابھیوکت گوکل سہنی کے اوپر پندرہ ہزار روپے کا انعام تھا جس کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا گرفتار کرنے والی پولس ٹیم میں کینٹھانا پرباری سسی بھوشن رائے اپن رکشک انجینی کمار یادو کونسٹیبل دیپک نشاد کویندر کمار ادیک کمار شروز شامل رہے اس سمبندے گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی سٹی کرشک کمار وشنو ہی نے کہا جنپد گورکپور کی کینٹ پولیس کو ایک سفلتہ ملی ہے جس میں پندرہ ہزار روپے کے انعامیہ جال ساتھ جو مکام دلانے کے نام پہ جس نے ڈیڑ کروڑ روپے کی ٹھگی کی اس وقتی کو آج کینٹ پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اس وقتی نے جی آر ڈی گورکھارکو ٹیپو کے سامنے کی ایک مہنگی جمین کو دکھاتے ہوئے اس وقتی سے ڈیڑ کروڑ روپے لیے اہم بعد میں یہ لوگ گروہ فرار ہو گیا تھا ان میں سے ایک وقتی کی پورا میں گرفتاری کی جا چکی ہے اہم میں دوسرا وقتی اس کی گرفتاری کی گئی ہے ان لوگوں دوارہ اس طرح کے انعامیہ جگہوں پہ بھی کرٹوٹ کرنا پرکاس میں آیا ہے اہم ان کو سب کو گرفتار کر ان کے خلاف گینگسٹر کی کاروائی بھی سنیشت کی جائے گی شکریہ